ابھی کچھ دن پہلے میرے پاس ایک میسیج آیا ایک بچے کا صاحب میں بہت میں کیا کہتے ہیں محنت کی تھی لیکن میں فیل ہو گیا میں سیلیکٹ نہیں ہو پایا میں نے کہا بٹا کیا ہوا ایڈوانس میں نہیں ہو پایا مینز میں تو ہو گیا ہاں صاحب مینز تو کلیر ہو گیا مہمیا ایڈوانس کلیر نہیں ہوا اور میں کیا کروں یہ وہ فلانا ڈیماکہ اور اس نے بہت نگیٹیو بات لکھ رہا تھا یہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنی لائف سے بلکل نراش ہو چکا ہوں تم نے کبھی ہاک سنائے باج باج سنائے باج باج ہاک ہاں یا نا جلدی سے بتاؤ سنائے یا نہیں سنائے آج تمہیں ایک بہت جہوری بات بتانے جا رہا ہوں بہت دھیان سے سننا اس بات کو ہاں سنا ہے بڑا on an average جو ایک باج ہوتا ہے اس کی عمر لگ بھگ ستہ سال ہوتی ہے جیسا مجھے پڑا ہے میں نے کہیں on an average 70 years ہوتے ہیں چالیس کی عمر میں آتے آتے جو باج ہوتا ہے اس کی استثیتی بہت change ہو چکی ہوتی ہے ناکھون بلکل جواب دے چکے ہوتے ہیں چونچ جو اس کی ہوتی ہے وہ جواب دے چکی ہوتی ہے پنک اس کے جواب دے چکے ہوتے ہیں نہ تو وہ شکار کر سکتا ہے نہ وہ چونچ سے اگر جیسے تیسے اس نے شکار کر بھی دیا تو وہ چونچ کے تھرو اس کے تھرو وہ کیا کہتے ہیں اس کو چیڑ فار نہیں کر سکتا ہے اڑنے میں اس کو دکت آتی ہے کئی طرح کی اس کو problems آتی ہیں لیکن کیا تو میں پتہ ہے اس کے سامنے دو ہی option ہوتے ہیں یا تو وہ ان پرستیتیوں سے ہار مان کے مرنے کو تیار رہے مر جائے کیونکہ نہ تو وہ اڑ سکتا ہے نہ شکار پکڑ سکتا ہے پکڑ بھی لیا تو کھانی سکتا ہے تو یا تو وہ مر جائے یا پھر ایک کام کرے کہ وہ اس کے لئے کوئی ایک نیا راستہ ڈھونڈے کیا کرے وہ کوئی نیا راستہ وہ کیا کرتا ہے وہ ہار نہیں مانتا وہ اپنے کو مرنے کو سویکار نہیں کرتا وہ نیا راستہ ڈھونڈتا ہے اور وہ نیا راستہ کیا ہے وہ بھی سن لو سب سے پہلے کیا کرتا ہے بیٹا وہ چونچ اور ناکھونوں کو جمین پہ مار مار کے پیڑوں کے مجبوط جو درکت ہوتے ہیں ان پہ مار مار کے ان کو توڑ دیتا ہے اپنی چونچ کو اور اپنے ناکھونوں کو توڑ دیتا ہے بہت تکلیف سہتا ہے کچھ سمیں بعد فائنلی اس کے نئے چونچ آتی ہے نئے ناکھون آتے ہیں پھر ان سے وہ کیا کرتا ہے بیٹا اپنے سارے پنکھوں کو کتر دیتا ہے نوچ لیتا ہے اور یقین مانو اس سے بہت زیادہ اس کو بلیڈنگ ہوتی ہے کھون آتا ہے پنکھوں سے اس کے کھون رسدہ ہوتا ہے لیکن وہ اپنے پنکھوں کو بھی توڑ پھوڑ کے برابر کر دیتا ہے چھ مہینے کا ایک اس کے لیے سب سے زیادہ painful period اس کا چھ مہینے کا ہوتا ہے ان چھ مہینوں میں اس کے شریع کی حالت بہت بری ہو چکی ہوتی ہے لیکن after six months finally after six months اس کے نئے چونچ ہوتی ہے نئے ناکھون ہوتے ہیں اور نئے پنک ہوتے ہیں اب وہ اگلے تیس سال next 30 years وہ واپس سے ایک نئی شروعات کر سکتا ہے اپنی زندگی کو نئے سرے سے جی سکتا ہے جس میں وہ واپس سے شکار کر سکتا ہے واپس سے شکار کو کھا سکتا ہے واپس سے وہ اونچی اڑان اڑ سکتا ہے تو چیئے اس نے مرنا پسند نہیں کیا اس نے اپنے شریع کو کسر دے کر کے اپنے آگے کے چھ مہینے کسر دے کر اپنے آگے کے تیس سال بڑیہ شاند چھ مہینے کسر دے کر اپنے آگے کے تیس سال بڑیہ شاندار کر لیے اور پھر وہ آگے کے تیس سال واپس سے نئی جندگی کی نئی شروعات کرتا ہے تو بیٹا برا وقت سب کا آتا ہے اس سے سمجھو برا وقت سب کا آتا ہے لیکن برا وقت میں جس نے یہ ٹھان لیا کہ مجھے ان پرستیتیوں سے لڑنا ہے اور لڑکر کے آگے نکلنا ہے اور اپنے جیون میں ہار نہیں ماننی ہے نئی شروعات کرنی ہے وہ اپنی آگے کی لائف کو بہترین بنا لیتا ہے سندر بنا لیتا ہے تمہارے پاس بھی آج یہ بہت بڑا سمجھ ہے دیکھ لو تمہیں سب سے زیادہ تکلیف میں ہو روش تمہیں پڑھنا پڑھ رہا ہے آٹھ آٹھ نونو دندس گھنٹے پڑھنا پڑھ رہا ہے آس پروسیوں کے گھر والوں کے تانے بھی سننے پڑھتے ہوں گے ارے پڑھے گا نہیں تو یہ کرے گا کیا کیا کرے گا تیرے سے ہو نہیں پائے گا یہ نہیں ہو پائے گا سن لو سب کچھ سن لو جتنا سن سکتے ہو سب سن لو یہ تکلیف ہے اس کو جتنا برداشت کر سکتے ہو کر لو لیکن ایسی کم بیک کرو کی اتحاس بنا دو ایک نئی شروعات کرنے کے لیے تیار رہو نئی شروعات کرنے کے لیے تیار رہو اور آگے سب کو دکھا دو کہ تم اپنے برے وقت کو بہت پیچھے چھوڑ کے چلے آئے اور تم نے آنے والوں کے لیے سب کے لیے کیا کر دیا ایک مثال قائم کر دی کہ دیکھو بھئی فلا فلا چھوڑا آئیٹین ہو گیا جس کو سب کہتے تھے کہ یہ سیلیکٹ نہیں ہو سکتا تو بھائی تانے بہت ضروری ہوتے ہیں آئی ریپیٹ تانے بہت ضروری ہوتے ہیں کیونکہ یہی انسان کو بنانے میں سب سے بڑی سب سے بڑا رول پلے کرتے ہیں اسیہ تانے سننے سے کوئی سمسیہ نہیں اور برے وقت سے بلکل پریس کرو نہیں کیونکہ برا وقت بھی کچھ اچھا سکھا کے جاتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ بات دھیان رکھو اسیہ آج کے بعد کبھی مت کہنا کہ میری 11 پیسٹ ہو گئی آج کے بعد اور ایسا کچھ نہیں ہے جو میں نہیں کر سکتا میں سب کر سکتا ہوں یہ کہنا شروع کر دو آج سے ابھی سے اور اسی وقت سے چلیے تو آئیے ہم بھی نئی شروعات کریں بھئی آئیسو میریزم کی